موسیقی میروائز مولوی محمد عمر فاروق پانچ اگست دوہزار انی سے ہی مسلسل نظر بند ہیں گزشت دو برسے خانہ نظر بندی کے باعث جو موکشمیر کے سب سے بڑے مذہبی رہنما میروائز محمد عمر فاروق نہ تو اپنا تبلیغی فریضہ انجام دے پا رہے ہیں اور نہیں اپنی منصبی ذمہ داریاں پوری کر پا رہے ہیں مرکزی جامعہ مسجد سری نگر نے اگرچہ کرونا کے چلتے جمعہ کے نماز فیلحال ادا نہیں کی جاری ہے لیکن کرونا ورس کی وبائی بیماری کے فیالاو سے قبل بھی اس تاریخی مسجد کے ممبر و محراب کشمیر کے میروائز مولوی محمد عمر فاروق قیواز و تبلیغ سے محروم رہے میروائز گزشتہ سو جمعہ کے دوران جامعہ مسجد میں جمعہ کے خودبات نہیں دے پا رہے ہیں انجمنی آقاف جامعہ مسجد سری نگر کا کہنا ہے کہ میروائز کو جامعہ مسجد سے دور رکھنے سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو کافی ٹھیس پہنچ رہی ہے کشمیر کے سب سے بڑے مذہبی رہنما میروائز ڈاکٹر عمر فاروق کو گزشتہ دو سالوں سے گھر میں نظر بند رکھا گیا ہے یہ مذہبی قائد ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنما بھی ہیں سو جمعہ ہو گئے ہیں یہ حد سے زیادہ زیادتی ہے اور اس کی جہاں لوگ مضمت کر رہے ہیں اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے وہیں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ کشمیری عوام کے جذبات احساسات کے قدر کی جائے اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے میروائز کشمیر سمیت جو اور لوگ نظر بند ہیں ہندوستان کی گورنمنٹ میں پوری پوری مذہبی آزاجی ہے لیکن یہ سمجھ سے بالتر ہے میروائز صاحب دو سال سے اس فریض میں انجام دینے سے کاشر ہیں یہاں میں ایک بار پھر پرزور اپیر کرتا ہوں ہندوستان کی گورنمنٹ سے کہ وہ میروائز صاحب کو رہا کریں تاکہ وہ اپنے مذہبی خدمات انجام دیں اور یہ قوم ان کے علمی اور تبلیغی خویوزات سے مستقید ہو جائے جمہور کشمیر کے تمام طبقوں علماء، مشائق، عائمات، تعلیمی انجمنوں اور سول سوسائٹی کے افراد کے علاوہ سماجی اور سیاسی جماعتوں نے بھی میروائز مولوی محمد عمر فاروق کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میروائز کے ساتھ لوگوں کی گہری مذہبی وابستگی ہے اور ان کے واز و نصیحت میں کافی اثر ہے میں گزارش کروں گا علماء صاحب سے کی قورن انہیں رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنی ریلیجیس فنکشن جو ان کی ہیں ان کو پھر پھر سے چالو کریں ان کا یہ بہت اہم رول ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سوسائٹی میں جو ایویلز ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں چاہے ڈرکس کو لے کے ہیں چاہے آپ سوسائٹس کو لے کے دیکھ رہے ہیں ہماری مطلوم صدیوں سے یہ روایت رہی کہ جو بھی روایت ہمارے رہے ہیں ان کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے ان کے جو یہ خطاب اپنا کرتے ہیں جو عام میں اپنا درز دیتے ہیں اس کا اپنا ہی اثر ہے اور اپنا انداز ہے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ زورت اون چیزوں کی ہے ہمارے نوجوانوں کو ہو رہے ہیں تو میں ہر دن کر رہا ہوں سرگار سے جھوڑا جائے نا گھر کے نظر بندی سے تاکہ ہر جمعہ کو ہم پھر کنے کا وہ بات سنے اور اپنے دیروں کو ایک جو زکن لگے ہیں میر وائز کو اپنی رہائشگاہ واقعہ نگین سرینگر میں دفت تین سو ستر کی منسوقی سے قبل ہی نظر بندر کا گیا ہے روا برس کے مارش مہینے میں اگرچہ انہیں رہا کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا لیکن بعد میں اس پر عمل نہیں ہو پایا ایٹی بھارت کے لیے سرینگر سے پرویز الدین کی خاص رپورٹ